بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں بڑے کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لئے بہتر ہے اس حدیث پاک کے پہلے حصے میں اچھے اخلاق کو کامل ایمان کی نشانی قرار دیا گیا ہے جبکہ دوسرے حصے میں رشتدار خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو بہتر ہونے کا میار بتایا گیا ہے آئیے حدیث پاک کے دونوں حصوں کو تفصیلاً سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس نے اخلاق ہونا ایمان کی مضبوطی اور اس نے اخلاق نہ ہونا ایمان میں کمزوری کی دلیل ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کا تعلق خالق یعنی اللہ سے بھی ہے مخلوق یعنی بندوں سے بھی ہے خالق سے عبادات کا تعلق ہے مخلوق سے معاملات کا عبادات کا درست کرنا آسان ہے مگر معاملات کا سنبھالنا بہت مشکل ہے اسی لیے یا خلیق شخص کو کامل ایمان والا قرار دیا ہے پھر اجنبی لوگوں سے کبھی کبھی واسطہ پڑتا ہے مگر گھر والوں سے ہر وقت تعلق رہتا ہے ان سے اچھا برطاو کرنا بڑا کمال ہے اسلام مکمل انسانیت سکھاتا ہے ایک اور مقام پر مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اچھی عادت سے عبادات اور معاملات دونوں درست ہوتے ہیں اگر کسی کے معاملات تو ٹھیک مگر عبادات درست نہ ہو یا اس کے اولٹ ہو تو وہ اچھے اخلاق والا نہیں خوشخلقی بہت جامع صفت ہے کہ جس سے خالق اور مخلوق سب راضی رہیں وہ خوشخلقی ہے اس نے اخلاق وہ ایبیلیٹی ہے جس کی وجہ سے بندہ اچھے کام آسانی سے کر پاتا ہے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پسند اور آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں بہترین اخلاق والا ہوگا اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور آخرت میں مجھ سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو تم میں بہترین اخلاق والا ہوگا حدیث پاک کے اس اسے کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ بہتر وہ ہے جو ظاہر میں اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے ظاہر میں بہترین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے مون کے ساتھ پیش آئے انہیں تکلیف دینے سے بچے خیر و بھلائی پہنچائے ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرے عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تاقیر اس لیے فرمائی گئی ہے کیونکہ خواتین کمزور ہوتی ہیں اور یہ کمزوری اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ ان پر ہر صورت میں رحم کیا جائے حدیث پاک میں جن عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا فرمایا گیا ہے ان میں ماں، دادی، نانی، بیٹی، پوتی، نواسی، رشتداروں میں رضائی بہن، فپی، خالہ اور بیوی داخل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتدار خواتین کے ساتھ اچھے اخلاق و کردار کی تعلیم دی ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر خواتین رشتدار سے متعلق فرمایا جس نے دو بیٹیوں یا دو بہنوں یا دو خالاؤں یا دو پھپیوں یا نانی اور دادی کی کفالت کی تو وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کے بارے میں فرمایا کہ مسلمانوں میں بڑے کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا اور اپنے گھر والوں پر مہربان ہو ایک روایت میں ہے کہ جب مرد کھائے تو اسے کھلائے جب لباس پہنے تو اسے بھی پہنائے اور چیرے پر ہرگز نہ مارے اسے برا نہ کہے اور اس سے جدائی اختیار کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیتگی اختیار کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شور کو بیوی کی خامیوں سے نظر ہٹا کر خوبیوں پر نظر رکھنے کے بارے میں فرمایا کہ کوئی مومن مرد مومن عورت سے نفرت نہ کرے اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو کوئی دوسری عادت پسند ہوگی اللہ پاک کے آخری ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان سب سے زیادہ کامل و اکمل ہے اس لیے آپ کا اس نے اخلاق بھی سب سے زیادہ عالی و اکمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتدار خواتین کے ساتھ اس نے اخلاق کا جو اظہار فرمایا اس کی مثال کہیں نہیں ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دودھ شریک بہن عزت شیمہ سے کافی عرصے بعد ملقات ہوئی تو آپ ان کے لئے کھڑے ہو گئے اپنی چادر مبارک بچھا کر اس پر بٹھایا اور واپسی پر تحفے میں اونٹ اور غلام عطا فرمائے مقام جارانہ پر دوبارہ ملقات ہوئی تو بھیڑ بکریاں بھی عطا فرمائیں جب آپ کی شہزادی عزت فاطمہ تظہر رضی اللہ تعالیٰ نہ ملنے آتی تو آپ اپنی بیٹی کے لئے کھڑے ہو جاتے ہاتھ چونتے اور اپنے ساتھ بٹھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطرات سے ان کی دلچسپی کے موضوع پر گفتگو فرماتے ان کا چھوٹے سے چھوٹا شکوہ دور کرنے پر بھی بھرپور توجہ دیتے چنانچہ عزت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہیں میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور یہ میری باری تھی مجھے سواری کی وجہ سے دیر ہو گئی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے میں رو رہی تھی میں نے کہا آپ نے مجھے سست اونٹ پر سوار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے میرے آنسوں صاف کرنے لگے اور مجھے چک کرانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطرات کو سہولت فرام کرنے میں بھی پیش پیش رہتے چنانچہ ایک موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پر سوار ہونے کی ضرورت پیچ آئی تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس بیٹھ گئے اور آپ کی سہولت کے لیے اپنا گھٹنا کھڑا کیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھٹنے پر اپنا پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہوئیں ذرا سوچئے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق رشتدار خواتین کے بارے میں ارشادات اور طرز عمل دل و جان سے ہم اپنا لیں تو مرد عورت کی جان مال عزت کا محافظ بن جائے گا لاتادار بیماریاں اپنی موت آپ مار جائیں سوسائٹی کو امن و سکون نصیب ہو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا اور اپنے اردگرد کی لوگوں کا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ